یہ باغ ہے کھجوروں کا تو یہاں پر بھی ایک زیارت ہے اللہ کی شان کے پتھر پر اونٹنی کے قدموں کے نشانات اسی باغ میں ہیں یہ حوالی میں یہ زیارت ہے اسی روڈ پر جو مستشفہ وطنی کی طرف جا رہا ہے الٹے ہاتھ پر گلی میں بہت اندر جا کر یہ مزرہ یعنی کھجوروں کے باغ میں پتھر پر اونٹنے کے قدموں کے دو نشان ہیں اس کی زیارت کریں اور ایمان کو تازہ کریں ہائی قرآنیں خاکے گزر کی قسم ہائی قرآنیں خاکے گزر کی قسم اس کا فیپا کی حرمہ پے لاکھوں سلام مکفاہ جمعی رحمت پے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل فروز ساعت پے لاکھوں سلام یہ سامنے اونٹنی کے قدموں کے نشان ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا نشان یہ ہے اللہ اکبر اللہ کی قدرت ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور اسی طرح یہ نشان باقی ہیں اللہ تعالیٰ تبرکات نبی کے تبرکات کو باقی رکھتا ہے کیونکہ اللہ کے جو نبی اور محبوب ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد فرشتوں میں کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے نبیوں کو میرے بندوں کو یاد کرو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا قرآن میں عبراہیم کو یاد کرو قرآن میں اسماعیل کو یاد کرو قرآن میں مریم کو یاد کرو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو یاد کرو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام کے ذکر سے غافل نہ ہونا جو انبیاء کرام کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذکر کو بلند کر دے گا فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ يَوْلَا تَقْفُرُونَ ان قدموں اونٹنی کے قدموں کے نشان کے متعلق ابھی کوئی کسی کتاب میں کوئی مضبوط دلیل تو نہیں ملی لیکن یہ ہمارا دل عقیدہ اور وجدان کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے قدموں کے نشانی ہو سکتے ہیں ورنہ آم اونٹنی کے اتنے یہ قسمت کہاں کہ اس کے پتھر پر نشان رہ جائیں